موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر سال دوم جس کے شاعر ہیں مرزا اسداللہ خان غالب اسداللہ خان غالب کی دوسری غزل پہ آج ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے دو لیکچر تھے وہ غالب کا تعارف اور تعارف کے ساتھ غالب کے پہلے تین اشار پہ ہم نے بات کی تھی اور اس کے بعد جو لاس اشار تو اس پہ ہم نے بات کی تھی تو آج جو ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ مرزا اسداللہ خان غالب ان کی غزل نمبر جو دو ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں جس کا پہلا شعر آپ دیکھئے کہ کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فغان کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر موں میں زبان کیوں ہو کسی کو دے کے دل محیمز اگر کسی کو کوئی دل دے دیا ہے نواز سنجے فغان نواز سنجے فغان کا مطلب تھا آواز دینا پکارنا اپنے طرف بلانا فغان کا مطلب ہوتا ہے رونا دونا کہتے ہیں اگر کسی کو دل دے دیا ہے تو پھر اس کو اپنی طرف کیوں پکارتے ہو اور آہزاری کرتے ہو نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر موں میں زبان کیوں ہو جب تم نے دل ہی کسی کو دے دیا ہے تو موں سے یہ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ نصری مفہوم دیکھئے اگر کسی کو دل دے دیا ہے تو پھر آہو فریاد نہیں کرنی چاہیے آہزاری نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ عشقیہ روایت رہی ہے کہ محب اور محموب کے جون سے معاملات ہیں اس پہ یہ بات کی گئی ہے اگر ایک جو محبوب ہے اس کو محب نے دل دے دیا ہے عاشق نمیز اپنی معشوق کو دل دے دیا ہے تو پھر اس پہ وہ آہزاریاں کیوں کر رہا ہے دیکھیں اگر ہم کسی کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں کوئی توفہ دے دیتے ہیں تو بھی توفہ دینے کے بعد تذکرہ تو نہیں کیا جاتا کسی پہ احسان تو نہیں کیا جاتا اگر اسی طرح دل ایک توفہ تھا وہ ایک محب نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے اب وہ دل دینے کے بعد اگر تم آہزاریاں کرتے پھر ہو آپ دیکھو عاشق محب یہ سوچتا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو دل دیا ہے تو وہ میرے دل کو پھول بنا کے اپنے بالوں میں سجائے گا وہ میری تعریف کرے گا لوگ اس دل کو دیکھ کے اس پھول کو دیکھ کے تعریف کریں گے لیکن محبوب نے کیا کام کیا ہے اس نے میرے دل کو فٹبل بنا کر پہنسے کھیلنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ نے دل دے دیا ہے لیکن اب محبوب کی مرضی وہ دل کے ساتھ بھی جو مرضی کریں وہی بات غالب نے کیے کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فگاں کیوں ہو پہر اگر کسی کو دل دے دیا ہے تو رونا دونا کس بات کا حضر واصف علی واصف کی بڑی خوبصورت کوٹیشن تعلق رکھنا ہے تو جگڑا کس بات کا تعلق رکھنا ہے تو جگڑا کس بات کا اگر تعلق نہیں رکھنا تو جگڑا کس بات کا اگر دل دے دیا ہے تو رونا دونا کس بات کا دل نہیں دیا تو رونا دونا کس بات کا وہی غالب کہتے ہیں کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فگاں کیوں ہو نہ ہو دل ہی جب دل ہی سینے میں تو پھر مو میں زبان کیوں ہو جب دل ہی سینے میں نہیں رہا تو جو مو ہے اس کو بھی بند کر یہ جو زبان ہے اس کو بھی بند کر لینا چاہئے اب آہزاریاں اور شکوے شکایتوں کی ضرورت نہیں ہے شریح والا دیکھئے خموش اے دل بری بزر میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں کہ اے دل خموش یہ بری بزر میں چلانا تمہارا اچھا نہیں ہے محبت پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ٹھیک ہے دوسرا شعر ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی یہ غالب کا شعر ہے ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں سیکنڈ شیر دیکھئے وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں صبح سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرے گران کیوں ہو وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے خو کا مطلب ہوتا ہے عادت اگر وہ اپنی عادت نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں وضع کا مطلب ہوتا ہے خودداری عزت محس اپنا آپ جو بدلتا ہے کہتا ہے کہ وہ اپنی عادت نہ چھوڑیں گے ہم میں جو خودداری ہے ہم اس کو کیوں بدلیں صبح قصر بن کے کیا پوچھے صبح قصر کا مطلب ہوتا ہے کم ضرف بن جانا اپنے گھٹیاں بن جانا اپنے آپ کو نچلے درجہ پر لے آنا کہتا ہے کہ صبح قصر بن کے کیا پوچھے کم ضرف بن کے ہم اسے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرے گران کیوں ہو سرے گران مینس ناراض کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے تو بھئی ہم بھی اپنی عادت کیوں بدلے ہیں اور ایوے کم ذرقبان سے بن کے ان سے پوچھتے پھریں کہ ہاں پھر ہم سے ناراض کیوں ہو نصری مفہوم تو اب نصری مفہوم اس میں دیکھیں کیا بنے گا کہ اگر وہ اپنی عادت یہ حوالہ جاتی اشار ہیں کہ اس میں جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی اپنی جو خودداری ہے وہ نہیں چھوڑیں گے ہم کیوں کم ذرقبان کے اس سے پوچھتے پھریں کہ وہ ہم سے ناراض کیوں ہے دیکھیں غالب جس کی بات کریں کہ یہ ایک ایسا غیر باتی شاعرات دیکھیں نا شاعری کی روایت میں یہ تھا کہ محبوب جو ہے اس کے سامنے جو محب ہے وہ اپنا سرت سے خم کر دیتا ہے جھکا دیتا ہے لیلہ مجنو کا قصہ آپ دیکھ لیجئے سونی محیوال کا قصہ دیکھ لیجئے ہیر رنجا کا قصہ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ محبوب کے سامنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے نے سر جھکایا ہے غالب ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اس روایت کو آ کے توڑ دیا ہے اور یہ بات کی ہے کہ میرا کام محبوب سے محبت کرنا ہے نہ کہ محبوب کی منتیں کرنا ہے ساتھے کہتے ہیں کہ اگر محبوب اپنی عادت نہیں چھوڑتا اور بھئی میں اپنی عادت کیوں چھوڑوں میں اہمے کم صرف بن کے اس سے پوچھتا پھروں کہ مجھ سے ناراض کیوں ہے میرا کام اس سے محبت کرنا ہے نہ کہ اس کی منتیں کرنا ہے لیکن اب بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جنہوں سے محبوب ہوتا ہے وہ ایک شاعر ہے نا کہ ہزاروں چاہنے والے تھے وہ بے وفا نہ تھا بس یوں ہی بدنام ہو گیا ہزاروں چاہنے والے تھے کس کس سے وفا کرتا اب اس کے برعکس دیکھئے اب وہ جو محبوب ہے اس کو چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ لیکن وہ آ کے اپنے نخرے دخا رہا ہے اور غالب جیسا شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ بھی اپنے نخرے دخا رہا ہے تو ہماری بھی ایک وزہ ہے ہم سے کم ضرب ہی نہیں ہوتی ہم جا کے اس کی منت ماجرہ نہیں کریں گے کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں ہمارا بھی ایک سٹیٹس ہے ہمارا بھی ایک بایار ہے تو یہی مضمون اس میں باندھا گیا ہے کہ اگر محبوب اپنی عادتیں نہیں بدلتا تو بھی ہم اپنی عادت کیوں بدلیں اور ہم کم ضرب بن کے گھٹیا بن کے اس سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہو ٹھیک ہے نا حوالہ جاتی شاعر دیکھئے تو ہے ہرجائی اپنا بھی یہی طور صحیح تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح اگر تو بے وفائے بھی اپنا بھی یہی طریقہ ہے اگر تو ہے تو ٹھیک ہے تو نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا اور نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا پھر یوں ہوا کے رستے یک جا نہیں رہے وہ بھی آنا پرست تھا اور میں بھی آنا پرست کہتے ہیں پھر یوں ہوا کہ ہمارے رستے جو اکٹھیں نہیں رہیں اس میں بھی آنا تھی مجھ میں بھی آنا تھی ٹھیک ہے نا حوالہ باہت ایک ایسا شخص ایسا شاعر آیا ہے جس میں آنا پرستی ہے جس نے روایت کو دوڑ دیا ہے جو پہلے سے روایت چلتی آ رہی تو اس کو اس نے بھی توڑ دیا ہے اب تیسرا شعر دیکھئے کہتے ہیں کہ کیا غمخار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو نہ لاوے تاپ جو غم کی غمخار جس کے ساتھ انسان اپنے درد بانٹتا ہے کہتا ہے کہ جس سے بھی میں نے اپنے درد بانٹے اسی نے مجھے بدنام کر دیا وہ کہتا ہے کہ جس محبت کے میں نے اس کے سامنے درد بانٹے جس محبت کا میں نے اس کے سامنے تذکرہ کیا ہے اسی میرے جو غمخار تھا اس نے اسی محبت کے معاملے میں مجھ کو رسوا کر دیا ہے کہتے ہیں بہتر ہے ایسی محبت کو آگی لگ جائے جس میں انسان کو رسوائی ملتی ہے نلاوے تاب جو غم کی وہ میرا راز نہ کیوں ہو نلاوے تاب جو غم کو برداشت نہ کر سکے بھئی وہ میرا راز نہ کیوں ہو میرا ہم راز وہ کیوں بنتا ہے نصری مفہوم آپ دیکھئے کہ میرے غمخار محبت کی لاج نہ رکھ سکا اس لیے اس نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا اچھا اس میں دو میں آپ کو پہلو بتاؤں گا کیا غمخار نے رسوائی لگے آگ اس محبت کو ایک تو یہ ہے کہ جو شاعر ہے محبت کرنے والا ہے جس اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے وہ اس کے سامنے اظہار نہیں کر سکا اس نے کیا کام کیا اس کو جو قریبی دوست تھا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں اب اس شخص نے جا کے اس کے محبوب کو یہ تذکرہ کر دیا کہ فلان شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور محبوب کو یہ بات کو برداشت نہیں کر سکا اس نے دیگر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے تو یہاں سے جو محبت کرنے والا ہے وہ رسوائی ہو گیا ایک تو پہلو یہاں یہ آتا ہے کہ کیا غمخار نے رسوائی لگے آگ اس محبت کو نلاوے تاپ جو غم کی وہ میرا راز داں کیوں ہو کہتے ہیں کہ میرا جو غمخار تھا میرا جو جس کے ساتھ میں محبت کرتا تھا کہتے ہیں میں نے جو دل کے راست جا کے اس شخص سے کہہ ڈالے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میری یہ امنگی ہیں میری یہ خواہشات ہیں کہتے ہیں کہ جب جا کے میں نے اس کے سامنے یہ تذکرہ کر دیا کہ وہ ایسا شخص تھا وہ اس راز کو نہیں رکھ سکا وہ اس راز کو محفوظ نہیں کر سکا جو اس کے قریبی تھے اس نے ان کو بتانا شروع کر دیا جہاں سے میری جو محبت تھی وہ وضع ہوگی میری محبت کا لوگوں کو پتا چل گیا ہے اس محبت نے تو مجھے رسوائی کر کے رکھ دیا جس طرح بات کریں گری محلے میں کسی کے عشقی خبر ہو جائے تو لوگ اس کو ٹونٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاں پتا لگ گیا ہے اور دیکھیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں رسوائی اس کا مقدر ٹھائرتی ہے خیر تو دیکھیں یہی انہوں نے شائر نے بات یہ کی ہے کیا غم خانے رسوائے لگے آگ اس محبت کو نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازدہ کیوں ہو بھئی جو اس غم کو پرداشت نہیں کر سکتا اگر جدائی ہے فراق ہے نہیں پرداشت ہو سکتا وصل کے لمحات میسر نہیں ہیں تو بھئی وہ جو میرے غم کی تاب نہیں لاسکتا وہ نہ محبت کرے ٹھیک ہے ضرورت کیوں نہیں وہ میرا رازدہ کیوں ہے والا جاتی اشار دیکھئے ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا کیا میرے محبوب تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا تیرے عشق میں تو ہم نے صبرِ عیوب کیا گریہ یکوب کیا ہم نے حضرت عیوب علیہ السلام جیسا صبر کیا بیٹے کی جدائی میں روتے رہے ٹھیک حضرت عیوب علیہ السلام سوری جتنی بھی عزمیشیں آئیں ہیں صبر کیا مال چھنگیا اولاد چھنگی ازوار چلی گئیں ایک صرف زوجہ جو مصر کی تھی وہ آپ کے ساتھ رہ گئی تھی اور باقی ہر جگہ آپ کو عزمیشن لیکن آپ نے صبر کیا ٹھیک نا اللہ تعالیٰ کی طرح سے بیماری آئی اس پر بھی صبر کیا صرف یہ دعا مانگے مالک زبان سلامت رکھنا شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبرِ عیوب بھی کیا گریہ یعقوب بھی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی مزدر یعقوب علیہ السلام رو رو کے آنکھوں کے مینائی چلے گی تو وہی شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے تو تیرے عشق میں اتنا کچھ برداشت کیا ہے اور تو غم کتاب ہی نہیں لاسکا اس کا ڈنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا دوسرا شعر دیکھئے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی کہتے ہیں جب تیر لگا تو تیر لگنے کے بعد اپنی کمی گاہ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا جناب جی اپنے دوست ہی تھے اپنے دوستوں نے یہ سارا کام کر دکھایا شعر نمبر چار یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاو کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو پھر آنکھوں سے نیہا کیوں ہو کہتے ہیں یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں یہ بات تو تم کر سکتے ہو ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاو جب دل میں تم ہی تم ہو تو پھر آنکھوں سے نیہا کیوں جب دل میں ہی تم ہو پھر آنکھوں سے دور کیوں یہاں دو پہلو بیان کیا گیا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں جو بات کی گئی ایک محب اور محبوب کا تذکرہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ محب محبت کرنے والا ہے محبوب جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اب جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بدلا کہتا کہ تم تو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے دل میں نہیں ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے جب میرے دل کے اندر تم ہو کہتا ہے اگر میں تمہارے دل میں نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں یہ تو تمہارا معاملہ ہے جب میرے دل میں تم ہو تو پھر میری آنکھوں سے دور کیوں ہو یہ روایت رہی ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا اس کو لائیو دیکھنا چاہتا ہے اس کو سامنے بٹھا کے اظہار کرنا چاہتا ہے یہ انہوں نے بات کی یہ کہہ سکتے ہو دل میں نہیں ہے پر یہ بتلاو جب دل میں تم ہی تم ہو تو پھر آنکھوں سے نہیں ہوں جب دل میں تم ہو تو پھر آنکھوں سے دور کیوں ہو اور حقیقی بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں وہ ہے ٹھیک ہے نا تو انسان کہتا جو دل میں ہے تو اس کو پھر دیکھا بھی جائے ٹھیک حوالہ جتی اشعار آپ دیکھئے یہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا مجازی پہ ہیں یہ حقیقی پہ دیکھئے اقبال کا شعر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلی باسے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینہ نیاز میں توڑیا سٹوڈنٹس یہ غالب کی دوسری غزل پہ ہم نے پہلے چار اشعار پہ بات کی کہ اگر کسی کو دل دے دیا تو رونا دونا نہیں ہونا چاہیے دوسرے شعر میں اگر وہ اپنی عادت نہیں بدلتے تو ہم بھی نہیں بدلیں گے تیسرے شعر میں میں نے محبت کا راز بتایا تو اس نے آیا اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا رسوائی کا سبب بنا تو اگر وہ نہیں رکھ سکتا تھا راز تو محبت نہیں کرتا اور چوتھے اشعار میں یہ بات کی اگر یہ بات ہم نے کی کہ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاو کہتے کہ تمہارے دل میں نہیں ہے تو کوئی بات جب میرے دل میں تم ہو تو پھر میری آنکھوں سے آیا تو امید کرتا ہوں دیا سٹوڈنٹس آپ کو لیکچر کی سمجھ آگے ہوگی اب نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ